اسلام علیکم محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر ہے 29 فروی 2024 اور فروی کا مہینہ بھی ختم ہو گیا لیکن حکومت وقت جو ہے یہ بڑی مشکل میں ہے بڑی تکلیف میں ہے پریس کونفرنس کی سابقہ وزیراعظم نے اور ڈیزیگنیٹڈ نومینیٹڈ وزیراعظم شہباش نے وہی پچاسی کا پروجیکٹ بیوکو بنانا قوم کو قوم ان باتوں پہ تھوڑا یہ باتوں پہ آئی ہوتی وہی ایک ٹیپ چلی ہے ٹیپ چلتی ہے اور کہانیاں ساری آتی رہتی ہیں دوسرا جو صدر پاکستان نے واقعی آئین توڑا یا نہیں توڑا آپ کے سامنے آئین ہی ویجن متعلقہ میں رکھوں گا اور بیک گراؤنڈ پہ بھی چل رہی ہوں گی آپ کو اسٹیبلش کروں گا کیا تیسرا میرے ہاتھ میں یہ خط ہے جو جناب چیئرمن پی ٹی آئیز یا فاؤنڈر بانی پاکستان تیرکی صاحب امنار خان صاحب کی ہدایت پر سپوکسمن نے رعوف حسن نے لکھا اور بہت خوبصوت خط لکھا ہے جو بڑی باتیں کرتے تھے رہا آج ان کے زبان بند ہو چکی ہے پہلے اسی پہلے ذرا میں پہلے میں صدر پاک اور دوسری جو بات ہے پنجاب اسیملی میں کیا کچھ ہو رہا ہے بلوجتان اسیملی نے کہ نو منتقبہ رکار عرقین نے کیا ہو گیا اور سپیکر کا کیا دیا ہے اور باقی کیا حالات چل رہے ہیں سب پہ گفتگو ہوگی یہ آئین پاکستان میں سو تیہتر ہے اسیملی جو اس میں ریزرف سیٹے ہیں وہ پاکستان طریقہ انصاف کا رائٹ ہے حق ہے آرٹیکل ففٹی ون بیک گرونڈ پہ چل رہا ہے بڑی کلیریٹی کے ساتھ آپ یہاں سے آپ آئیں دیکھیں اس طرح ایک سو پانچ ایک سو چھے بھی ہے جو صبحی سیملیوں کی سیٹوں کی بات کرتا ہے آرٹیکل ففٹی ون جو ہے وہ نوکومی سیملی کی سیٹوں کی بات کرتا ہے دو سو بہتر جنرل سیٹیں ہیں ساٹھ خواتین کی ہیں تین سو بتیس ٹوٹل سیٹیں ہیں اب یہ ساٹھ سیٹیں جو ہے نا یہ پروپورشن ایٹ کے مطابق میں نہیں یہی لکھا ہوا ہے ساٹھ کو تقسیم کر دیں گے دو سو بہتر سے ٹھیک ہے اور جس سیاسی جماعت کے جتنی سیٹیں ہوں گے اسے ملٹیپلائے کر دیں گے آپ کے پاس سریشو آ جائے گی باقی سیاسی جماعتوں کو دے دی ہے لیکن پاکستان طریقہ انصاف کو نہیں دیا اچھا اس میں سیکشن ایک سو چار الیکشن ایکٹ کا بھی چل رہا ہے اپنے اس کو سمجھنا ہے کہ وہ ہے کیا اور وہ حالات کیا ہیں وہ سمجھ سکیں گے تو آپ کو بات بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آ جائے گی سیکشن ون او فور جو ہے نا وہ بات کرتا ہے کہ اپنا کوئی ایک لسٹ دے نہیں ہے اس لسٹ پہ فیصلہ ہونا ہے وہ ٹھیک ہے جی اس لسٹ پہ فیصلہ ہونا ہے آپ نے پاکستان طریقہ انصاف سے تو الیکشن سیمبل چھین لیا تھا الیکشن جب سیمبل چھینا تو پارٹی کو جہیز کا سمان دے رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب پارٹی ٹکٹ کے حوالے سے جب بات ہوئی کہ ایک سیاسی جماعت کو چھوڑ کے دوسری طور پر انہوں نے کہا جی پہلی سیاسی جماعت میں استیفہ دیں اور پھر دوسرے میں آپ ٹکٹ دیں اور پاکستان طریقہ انصاف کے تمام لوگوں نے ڈیکلیشن فائل کیا پاکستان طریقہ انصاف کے کینڈیٹ کے طور پر انہوں نے امیدوار کے طور پر دیا ہے اور کوئی اور سب نے داخل کر آیا اس میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے اس میں تو کوئی دوسری رائے ہے ہی کوئی نہیں ہے اب یہ سارے کینڈیٹ تھے پاکستان طریقہ انصاف کے اور میں بہت وضاحت کے ساتھ آکتا ہے مجھے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کوئی دوسری دو کوئی رائے نہیں ہے اس کے تحت اب ہوا کیا اور غالبین سولہ جنرلی کو فیصلہ بھی آ گیا الیکشن لڑ لیا الیکشن لڑ کے پاکستان طریقہ انصاف جہیز کے سامان کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کے ابری فارم فورٹی فائیب تبدیل کر دیا گیا فورٹی سیون کے پتابق نیزل تبدیل آ کر اور جو میجورٹی آ رہی تھی ایک سو سیک سیٹ کے قریب سیٹوں کی وہ کٹیل کر دے گی سو کے قریب سیٹوں کی جو ایگزیکٹ سیٹیں آپ کے سامنے ہیں میں ان میں بات نہیں کرنا چاہتا صرف بتانا چاہتا ہوں کہ زیادتی کیا ہوئی اب اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے فارم فورٹی فائیب کی لڑائی چل رہے ہیں الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر رہا وہ اتنا عرصہ چلانے کے بعد پہلے یہی کہتا رہے کہ جناب ہمارے پاس آٹھ دینا ہے لیکن اکثر انہوں نے ڈیسپس کر دی اور کہا کہ جناب الیکشن ٹرائبینل میں چلے جائے کیسے رہا ہی سب سپریم کورٹ میں آگئی ہیں اس فیصلے کی آگئی ہیں لیکن سپریم کورٹ کبھی فیصلہ کرنا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے اب آپ کے سامنے آرٹیکل فیفٹی ون میں نے آپ کے سامنے بتا دیا اور یہ کہا جا رہا ہے اپنا آرٹیکل نائنٹی ون کے تحت جو ہے وہ جناب آپ کو اکیس دن کے اندر یہ جلاس بلانا ہے ابھی بلانا ہے تو پھر کیا ہو گیا اگر نہیں بلائیں گے تو کیا ہو جائے گا کچھ لکھا اس کے اندر منڈیٹری تب ہو نہیں ہے جب کونسیکونس دی ہوں نوے دن کے اندر الیکشن کرانے تھے کرائے گے الیکشن نہیں کرائے گے دو صبحی سیمنیوں کے اور انہوں نے تین دن پہلے سیمنیہ کرا کے ساٹھ دن کو ہائی لیٹ کیا کوئی بات کرنے والا ہے یہ نوے دن پہ نوے دن میں بھی نہیں نیشنل سیمنی کے نوے دن نہیں ہوئے صبحی سیمنیوں کے نوے دن میں نہیں ہوئے اور ہم نے بہانہ بنا لیا کہ جناب مردم شماری کا وہ بھی گلے پڑ گیا اب وجہ کیا ہے خود ہی آئی نے آرٹیکل دو سیمن دے دیا ہے اگر کوئی ٹائم پہ نہ کام ہو تو غیر قانون ہی نہیں ہوگا صدر پاکستان کے اس جلاس کے پیچھے ایک اور منطق بھی ہے آرٹیکل ففٹی ٹو بینگراؤن پہ چل رہا ہوں یہ جو کہہ رہے نا وہ بھائی وہ لکھا ہوا ہے کہ جس دن پہلا جلاس ہوگا اس کے بعد پانچ سال اس دن سے پانچ سال میں اسیمبلی میاد اپنی پوری کرے گی اس سے پہلے نہیں ہوگا یعنی پانچ سال کے اس دن ہونا جس دن پہلا جلاس ہوگا صدر پاکستان نے کہا ہے کہ پہلے آپ جو ریزرف سیٹے ہیں اس پہ آپ حرف لیں اور الیکشن کمیشن لے کر بیٹھا ہوا ہے ادھر ادھر کی باتیں کہ جناب وہ لسٹ داخل کی ہے لسٹ داخل نہیں کی ہے بھائی آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں سبری کورٹ کے دو فیصلے آپ بہت طرح بینظیر بوٹو کا راول پر نہیں باری سوشن کا آج لہور آئی کورٹ کے سامنے سیکشن دو سو پندرہ کے حوالے سے معابلہ چال رہا ہے اس پہ میں نے بحث کرنی ہے لیکن آپ کو بتاتا چلوں کہ صدر پاکستان پہ الزام لگاتے ہیں صدر پاکستان نے بڑی ہوش مندی سے دانش مندی سے یہ فیصلہ کیا ہے تاکہ اب تک اثر حقائق پتا جال سکے صدر پاکستان بہت بڑی شخصیت ثابت ہوں ہیں میں ان کا بڑا مدہ ہوں بڑی اور مردہ ہر کی طرح وہ کھڑے رہے ہیں اور ثابت قدمی سے انہوں نے کردار دا آئین توڑ دی ہے کیسی آئین توڑنا تو سورجن ہے بھائی وہ آرٹیکل چھوٹ اس پہ لگے گا جو آئین توڑے گا آئین میں ترمیم کرے گا صدر پاکستان کو ویسے بھی آئین کے آرٹیکل 248 بھی بیگرونڈ پہ چل رہا ہے ایمیونٹی ہے کیا ہے ایمیونٹی ہے صدر پاکستان کو یہ یاد رکھیے گا یہ سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے صدر پاکستان جب ہی ایمیونٹی ہے تو پھر کیا کوئی ایکشن لے سکیں گے کوئی ایکشن ہی لے سکتے ہیں صدر نے بڑے پیتھڈالوجی سے چل رہے کام کیا ہے اور صدر پاکستان جو نکتہ نظر ہے وہ بالکل آئینی اور قانون کے مطابق ہے یہ ہم لے کے چلتا ہوں میں اس خط کی طرف یہ جو ہے نا دو صفحہ کا خط ہے دو صفحہ کے خط میں پالیسی جو ہے انیس سو ستانوے کا اور انہوں نے در رول آئی ایم ایف ان گورننس ایشو جو انڈرگو ریویوز انہانسمنٹ دو ہزار اٹھارہ اور دو ہزار تائیس اب اس میں سے وہ نکالا لگا ہے کہ آگے کیا کیا کام کرنا ہے انہوں میں سے پیراگراف سیون ہے پیراگراف انیس ہے انہوں نے ذکر کیا کہ یہ مقصد یہ نہیں ہے اور یہ دیکھیں پاکستان پاکستان تحریک انصاف نے بڑا کلیر کر دی ہے کہ ہم نے آپ سے کوئی انویسٹیکیشن نہیں کرانی ہے یہ بھی لکھ دی ہے بڑا مزاحت کے ساتھ اور میں وہ ریلیونٹ پڑھ دیتا ہوں زیادہ اچھا رہے گا we do not call for the یم ایف to adopt the role of an investigation agency there are at least two indigenous organizations پاکستان کے اندر free and fair election network پہ فافن نے اور پٹان نے کولیشن 38 proposed comprehensive methodology انہوں نے کہا کہ اس کا آڈٹ کیا جا الیکشن کا some modification could be implemented locally to the satisfaction of all stakeholders اور اسے کیا ہوگا پاکستان میں service ہوگی بہت کام بہتر ہوگا کہیں نہیں روکا کہ آپ قرضہ روکیں بیلکل نہیں روکا انہوں نے کہا صاف شفاف طریقے سے یہ سارا کچھ ہونا ہے یہ بڑی بات ہے تو آئی ایم ایف آئی ایم ایف کا خط کو میں appreciate کرتا ہوں اس میں کوئی پاکستان کے سبکی نہیں ہے بھے یہ مجھے پتائیے گا آئی ایم ایف کی conditionalities جو ہیں کبھی آپ نے یہ سوچا ہم نے پوری کی کبھی آج تک ہم نے line losses پورا نہیں کر سکے ہم جو کب جو ہم اپنا gases کے اندر سوی gas کے اندر ufg loss ہوتا ہے اور بڑے معاملات ہے جو ہمیں control کرنا چاہیے ہم نہیں کر سکے میں بتاتا چلوں آپ کو یہ سمجھنا چاہیے انڈیا نے دیکھیں اس چیز کو کیسے land leveling کی کوئی چیز سے آگے لے گیا ہمیں تو آئی ایم ایف سے جان چھڑانی ہے آئی ایم ایف نے آپ سے سعود لینا ہے آئی ایم ایف کیسے کرزہ نہیں دے گا آپ کو تو یہ غلط وہمی ہے آپ کی پھر نواز شریف اور شباز شریف نے اگر وہ یہ صدر پاکستان صدر جو ہے نا چائنا کا دورہ اس سے کیا ہو گیا کیا دورہ نہ ہونے سے ملکی مشہد ختم ہو گئی ہے یعنی شرم نہیں آتی ان لوگوں کو بات کرتا ہوئے گلوچستان کے نوہ منتقبر ارکان نے حلف اٹھا لی ہے جی اور جان محمد جمالی لالت کے بعد جلاس شرکت نہیں کر سکے گلوچستان گورنر کی وجہ سے نوہینا پریزینڈنگ آفسر مکرن کیا اور ستاون ارکان نے حلف اٹھا لی ہے اور اب اچھا یہ خواجہ آصف کہتے ہیں حساب نو مئی کے لوگوں کا حساب کتاب ہونا چاہیے پھر وہ ٹھیک ہے تو نو مئی کو تو ریاستہ پاکستان کو چیلنج کیا گیا تھا اب یہ باتیں بڑی کرتے ہیں کہ نیب اور دیگرداروں کے ذریعے میاں صاحب اور کارموسات بہت کچھ ہوا اب صدیل ممولکت آئین اور آرٹیکل چھے شرم نہیں آتی ہے نہ آتا ہے نہ جاتا ہے نہ انہیں پتا ہے کہ آئین کیا ہے قانون کیا ہے سمجھنا تو چاہیے خاجہ آصف چوکے خاجہ آصف وہ ہی تھا جو کہا تھا کہ اپریل دوہزار انیس میں رابطہ ہو گیا تھا ان کے ساتھ اور پھر اب جنرل باجوہ اور جنرل فیض امید کے بارے میں بھی کھل کے باتیں وہ کرتے ہیں شباز شریف بقاعدار مسلم نون نے امیدوار نابضت کر دی اس تھا سپیکر کے لیے یاد صادق کر دی ہے پاکستان پیپلز پارٹی لگ رہا ہے ان دونوں چیزوں پہ یہ بات اب آگئی ہے اور وہ انہی چیزوں کو قبول کرنے کے لیے تحارہ ہیں اچھا یہ ایک اور بڑی زبردست بڑی میند میں نے کی تھی پچھلی دفعہ بھی اور جسٹس شاہی جمیل صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ رمضان لائنیں لگاتے تھے آٹے تقسیم کرتے تھے اس دفعہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اور رمضان بزاروں کا منصوبہ بھی ختم کر دیا انہوں نے اور دیلیس پر گیا رہا ہے گفٹ ہیمپر فرام کریں گے اب پتہ نہیں کس طرح فرام کریں گے کیسے لوگ ہوں گے یعنی یہ بھی یہ بھی یہ بھی ایک غریب آدمی کے ساتھ مزاق کرتے ہیں اور میں بیٹھوں گا نہیں اس پر میں لے کے آؤں گا آئیکوٹوں میں اس معاملے کو چیلنج کروں گا اور ہم نے تو آئین اور قانون کے باسپاسداری کے قسم اٹھائیے ہم اس بھی عمل درامت کریں گے اجاز چاہتا ہوں السلام علیکم اللہ حافظ پاکستان زندہ بات